اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو جو میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں وہ جاپان یونیورسٹی کی ایک ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جاپان اس وقت دنیا سے پچاس سال آگے ہے وہ ہم کیوں کہتے ہیں ڈاکومنٹری کیوں ہے وہ اس لئے کہ جاپان ہے وہ ریسرچ کٹیگری اور ٹیکنالوجی میں جو ہے سب سے آگے ہیں تو یہ ٹوکیو انسیٹ آف ٹیکنالوجی جو ورڈ رینگنگ میں ہائیلی رینگٹو انسیٹری کنسیٹر کی جاتی ہے ٹیکنالوجی بیس اور ریسرچ بیس اس کی طرف سے ایک انٹرنیشنل گریڈیویٹ پروگرام اور سیز اینڈ ڈومیسٹک اپلیشنز کے لئے جو ہے ایک اناؤنس کیا گیا ہے اور تھرو میکسٹ سکولرشپ ہے میکسٹ سکولرشپ جیسا کہ لوگ سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہائیلی پیڈ سکولرشپ ہے ون آب دی بیسٹ سکولرشپ ہے تو سب سے پہلے بتا چلوں اس کی انٹیک کیا ہوگی وہ 25 سپتمبر 2019 ہوگی اپلیکیشن پیریڈ کیا ہے 23 جنوری 2019 سے لے کے اپریل 23 2019 تک ہے جیسا کہ ایک تو یہ کہ اس کی کوئی اپلیکیشن فارم اون لائن نہیں ہوتا اپنے ہارٹ فارم میں فیل کر سارٹ فارم میں فیل کر کے پینٹ آؤٹ لے کے ان کو یونیورسٹی کو سینڈ کرنا ہوتا ہے دوسری بات یہاں پہ بھی چائنہ کوریا کی طرح ہی ایکسیپٹنس لیٹر یا ایک لیٹر آف کنسنٹ ضروری ہوتا ہے فرام سپروائزر جو آپ کو وہاں پہ سپروائز کرے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ آپ نے پروفیسرز کو ای میل کرنی ہے فار دی کنسنٹ لیٹر اس کے بارے میں میں ڈیٹیل بتاتا ہوں اب اس میں کون کون سے پروگرامز گیون ہیں مہسٹر ڈکٹر پروگرام ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مہتیمیٹکس فیسکس کیمیسٹری آردھ اند پلیانٹری سائنس مکینکل انجیننگ سسٹرم انکٹرول انجیننگ انکٹرول انجیننگ انجیننگ انفرمیشن انکمینکیشن انجیننگ اندسٹرل انجیننگ 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 آپ کے پاس آپ آٹسائیڈر پاکستان آٹسائیڈر جاپان ہونے چاہیے مکھیک ہو جینا اور اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے person who have successfully completed جس نے 16 year 15 year complete کیا وہ بھی اس کے لئے apply کر سکتا ہے person who country countries do not require 16 year of education parodic and under credit level وہ بھی apply کھر سکتے ہیں یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں ڈاکٹر پروڈرام کے لئے بھی ویسے ہی کنڈیشنز ہیں اب اپنیکیشن پروسیجر میں جیسا کہ میں نے بتایا یہاں پہ سب سے پہلے لکھا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے فکلٹی میمبر سے سرچ آؤٹ کرنا ہے ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ان سے کونٹیکٹ کرنا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے اس کے لنک کے ٹاپ پہ ہی یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے لسٹ آف دی فیکلٹیز تو یہ سکولرشپ اس کے بارے میں دھونڈنا بہت آسان ہے آپ کو کنی سے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے جب آپ اس پہ پلک کرتے ہیں تو ایک پیڈیا فارم ڈاؤنڈ ہوتی ہے پیڈیا فارم میں کیا ہے یہ دیکھیں آپ اس فارم میں یہ تقریباً ساری میتھمیٹک دیپارٹمنٹ سے یہ پروفیسرز ہیں ان کے نیم ہیں یہ ان کا ریسرچ فیلڈ ہے ریسرچ ایریاز ہیں اور گریجویٹ میجر لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس فائل سے اپنی ریسرچ فیلڈ سے لیٹڈ اپنے انٹرس سے لیٹڈ یہاں سے پروفیسرز کو سارچ آؤٹ کر سکتے ہو کہ کون سا پروفیسر آپ کی فیلڈ سے میچ کر رہا ہے ایک تو یہ بات ہی تھرڈی پیج کی فائل ہے آپ یہاں سے ون بائی ون چیک کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ ہم نے ان کو سارچ آؤٹ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بات میری فارم سب سے پہلے اس کی ڈیٹیل بتا چلوں آگے اس کے بعد کیا کرنا ہے جب آپ کو کنسنٹ لیٹر میں جاتا ہے سپروائزر سے تو سپروائزر کیا کرے گا آپ کو ریپلائی کرے گا ریپلائی کرنے کے بعد وہ آپ سے سٹیڈی پلان مانگی گا کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اسی ہی انگلوسٹی سے ہوا ہے میری سیلیکشن ہویا تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں اس کے بعد کیا کرے گا وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ لائیو انٹریو سکائپ انٹریو پہ آئیں وہ آپ سے انٹریو کنڈکٹ کرنے کے بعد آپ کو کنسنٹ لیٹر سینڈ کرے گا اس سے پہلے کنسنٹ لیٹر وہ آپ کو نہیں دے گا تو کوشش کریں آج سے ہی ایمیلز کرنا آپ سٹارٹ کریں تو جب آپ کے پاس کنسنٹ لیٹر ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے تو آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس مہاں پہ بھیج رہے ہیں چیک لیسٹ ہے اپلیکیشن فارم فیلڈ آف سیڈی ہے افیشل اکیڈامی ٹرانسکرپس ہے سرٹیفکیٹ سرٹیفکیٹ سمری اف تیسیز آریس اچھی وہ ہے جو آپ نے بیچلر میں کی جو بھی آپ پروڈیکٹ کرتے ہیں اس کا انگلیش پروفشنسی ٹیسٹ سکور اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو میک سکولرشپ کے لیے جو ہے یا جاپان کے لیے ہمارے پاس آئیٹ سمس ہوتا ہے آئیٹ سمس نہیں ہوتا آپ یہاں پہ دیکھیں ہونکی ریکوائرمنٹ میں ایک چیز لکھے گئے وہ میں آپ کو یہاں پہ لکھاتا ہوں انہوں نے لکھا ہے it is possible that native English speakers are students who have been awarded an undergraduate or graduate degree from an institutions where our instruction was in English may not be required to submit English proficiency test score اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا medium of learning انگلیش ہے اس کو آئیٹ سٹخل وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا انگلیش پروفشنسی سرٹیفکیٹ پہ بھی کام چل جائے گا ایوائیویشن شیٹ ویڈ ریکمینڈیشن یہ سیمپل آپ کا ریکمینڈیشن ہے ریکمینڈیشن فیب ہے جو آپ کا پروفیسر فیل آؤٹ کرے گا کمسینٹ آو دی فکیلٹی میمبر ایپلیکنٹ پاسپورٹ یہاں پہ ساری اس کی مٹھیلز گیون ہیں اس کے بعد جب آپ کا سب کچھ یہ ہو جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے اس ایڈریس پہ جیسا کہ یہاں پہ given ہے اس ایڈریس پہ آپ نے اس کو by post send کرنا ہے اب میں بات کرتا ہوں scholarship کے اور جو اس کا decision ہوگا وہ late June 2019 ہوگا اب میں آپ کو بات کرتا ہوں scholarship کی next scholarship جیسا کہ لوگ سنتے ہی خوش بھی ہو جاتے ہیں اور پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو حاصل کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے یہ one of the best scholarship ہے جیسا کہ آپ لوگ نے سنا یہاں ہائیلی پیڈ scholarship ہے اس کا اندازہ آپ یہی سے لگا سکتے ہیں کہ scholarship provides ایک لاکھ تیراسی ازار آٹھ سو چوراسی روپے جو ہے آپ کو منتھلی سٹائی فنڈ دیا جائے گا scholarship کے ثورت اور ڈاکٹر کے لیے one forty ایک ماسٹر کے لیے one forty seven تو ہائیلی پیڈ scholarship ہے اور جو لوگ یہاں پہ جن کو consent ملے گا جو لوگ admission get کر لیں گے ان لوگوں کو scholarship کے لیے بھی chances زیادہ ہوں گے کہ ان کو scholarship کے لیے بھی nominate کیا جائے تو آج کی ویڈیو کا مصر یہی تھا آپ لوگ کو بتانا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ کریں اب ہم چلتے ہیں کہ ہم نے professor کو کیسے search out کرنا ہے اسی لنک پہ آپ یہاں پہ دیکھیں یہ لکھا گا ہے list of faculty by graduate majors آپ اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ سب آگے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں mathematics ہے physics ہے chemistry ہے اور sciences ساری یہاں پہ ہیں آپ کی جو بھی ہے for example میری جو تھی جس میں میں نے ملا ہے environmental engineering energy engineering and engineering میری یہ تھی جہاں سے مجھے consent یہاں سے ملا ہے اسی انیورسٹی سے ملا جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کے سارے professors a to z جہاں پہ آ جائیں گے جو اسی انیورسٹی کے انڈر کام کر رہے ہوں گے یہ ان کے نیم لکھے میں department major research field بھی لکھی ہوئی اگر آپ کو ایمیل دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے لنک پہ کلک کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں یہ پوری پروفائل شو ہوئی ہے ان کی ایمیل ایڈریس یہاں پہ given ہے آپ یہاں سے ایمیل ایڈریس کو کاپی کر کے آپ ان کو ایمیل کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح کیسے آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں اب یہ تھا بہت اچھا scholarship اس کے بارے پہ تکا رہا اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے ڈاکومنٹس پہ کہ آپ نے ڈاکومنٹس یا اپلیکیشن فارمز کو کیسے فل اپ کرنا ہے اب آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں checklist questionnaire پہ جو تھا وہ کیا کیا ہے وہ simple checklist ہے کہ آپ نے یہ یہ ڈاکومنٹس attach کی ہیں یا نہیں کہ یہ top of the name آپ کا name آتا ہے nationality آتی ہے جو supervisor آپ کو consent کرتا ہے اس کے ڈیٹیل آتی ہے اس کے بعد checklist ہے کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس send کرنے انڈ پہ کیا ہوتا ہے آپ کا address ہوتا ہے جو اگر آپ select ہو جاتی ہو تو by post آپ کو ڈاکومنٹس کہاں پہ جائیں in the end یہاں پہ آپ سے یہ بھی پوچھا ہوتا ہے کہ آپ کے جو japan کی جو embassy یا آپ کے country میں وہ کس city میں ہے تو آپ وہ لکھیں گے اور کون سا airport آپ کو زیادہ نزدیک پڑتا ہے آپ نے اس کے بارے میں یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے تو یہ تھا سب سے پہلا form دوسرا form کیا ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں application form وہ تھی checklist application form application form application form پہ آپ دیکھیں گے یہ excel sheet میں ہوتا ہے اپنے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو simple fill up کرنا ہوتا ہے بہت آسان form یہاں پہ native language میں آپ لکھیں گے سرنیم آپ کا میڈل نیم کیا ہے آپ کا male, female, single, married جو بھی ہیں آپ نے پیسٹ کرنی ہے بہت آسان form ہے simple جیسے ہوتا ہے ویسے ہی form ہے کوئی اس میں زیادہ مشکل بات نہیں ہے یہ چار سے پانچ پیج پہ پورا form کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد research plan اب آپ نے کیسے لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں گے آپ نے اوپر نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا نام ہے نام لکھنے کے بعد دوسرا پورسن میں نے پوچھا فیلڈ آف سٹڈی آپ کیا ہے وہ یہ ہے آپ کرنا کیا جاتے ہیں research topic in japan آپ نے وہ بتا دینا ہے وہ بتانے کے بعد نیکس کیا کرنا ہے study program in japan جو آپ study plan مناتے ہیں research plan آپ نے وہاں سے اٹھا کے copy paste کر دینا ہے تو یہ کچھ applications form و ڈاکومنٹس سے جو after consent letter اس کے بعد آپ نے fill up کرنے ہیں تو آج کا جو مقصد تھا وہ یہی بتانا تھا بہت اچھی field ہے اچھا scholarship ہے اچھی university ہے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ apply کر دیں اور اگر کسی کو کہیں پہ بھی problem face ہوتی ہے تو وہ ہم سے contact کر سکتا ہے ہماری ویڈیو پہ کومنٹ کر سکتا ہے ہمارے group میں آکے facebook group میں ہم سے کر سکتا ہے اور پھر میں بتاتا چلوں ہمارے اس group کو سبسکرائب کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لئے اچھی ویڈیوز لاسکیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ